حقیقت سے دور ہو جو سمٹم جو بیماری حقیقت سے دور ہوگی اب اسٹیلیا اور فینلیس ہو جاتی کسی میں فینلیس ہے ایسے ماسکس میں اسٹیلیا پلس فینلیس ہے فینلیس کا مطلب ہے کہ وہ بلوش ہو جائے گی گر جائے گی رنگ پیلا ہو جائے گا ٹلیپسی میں آ جائیں گی اگر فینلیس آتا ہے اب یہ ایسی ہوگی کہ اس کو یہ کیوں ہو رہی ہے ہسٹیلیا کیوں ہو ہے ہمارے سوچ میں ہسٹیلیا وہ ہے کہ جب مریض بیوش ہو جاتا ہے اور اندر سے اس کو ہوش ہوتی ہے اور وہ ہسٹیلیا کا پکشن ہوتا ہے ایک دیفنیشن یہ ہے لیکن نہیں ہے ایسا آج کل ہسٹیلیا بہت بیوشی کے بغیر چل رہا ہے کتنی ہی فیمیرز ہیں جن کے یوٹریس کی پرابرم چل رہی ہیں وہ ساری پرابرم اب آپ دیکھیں کہ بیوش ہونا ہی ہسٹیلیا نہیں ہے اگر وہ کوئی ایسی بات کرتی ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے تو وہ بھی ہسٹیلیا ہے فینڈ نیس بات کی بات ہے جو بیوشی سے پہلے ہوتا ہے کہ بی پیوی ڈراب کر گیا اور ٹھل لیپسینی آنے شروع ہو گئے یہ رنگ پیلا ہو گیا اور وہ گر گئی لیکن اندر سے وہ بیوش نہیں ہوتی اندر سے اس کو سن رہی ہوتی ہے اب اس کی ایک سب سے بڑی بڑی ماسکس بھی ہے جس میں فینڈ نیس بھی ہوتی ہے اور اب یہ ماسکس کہاں کام کرے گی کہ میل اور فی میل میں سیکچول ہائپوکنڈریاسیز ہے کہ میل یا فی میل دونوں میں سیکچول ہارپوکنڈریاسیز ہے کہ سیکچول تھارس ہے سیکچول باتیں ہیں سیکس میں ریلیف ہے سیکس میں پرادرز ہیں اگر یہ دو علامتیں نہیں ہیں تو پھر ماسکس آپ کے دعائی دیں گے ویسے آپ دیکھیں کہ اس میں دعائیاں بہت ساری ہیں ہسٹیڈیا میں پلاتینم ہے میورکس ہے آپ کی میورکس ہے ویلیریانہ ہے آپ کی ایسا فوٹیلڈا ہے آپ کی کیمفر ہے اب کیمفر مجھے یاد آگے دیکھیں کیمفر مونو بروم برومو اس کی سمٹم بڑی مزید آ رہے ہیں کیونکہ میری فورٹی ٹو یا تھری یرز پریکٹس پر تین کیسہ ہے اور میں حرام تھا شکیر کریں کہ میں دعائی کیسے دونوں گا اس کی روبرک کونس سے دونوں گا کیا کروں لیکن مل گی ہومی پیتی میں کیا کچھ نہیں لکھا ہو یہ بیس بیس سال میں روبرکٹری لکھی گئی اس میں کیا کچھ نہیں لکھا ہو اب کیمفورا مونو برومو جو دوائی ہے اس سے مزید کی باز جائے کہ ہسٹریہ کی دوائی ہے کیمفور میں آپ کو پتا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے ہسٹریہ کی بھی سمٹم ہے سنیان آن آفینٹ ہو جانا لیکن اس کی خاص سمٹم ہے یہ وہیں پہ کام کرے گی ادر وائی یہ کام نہیں کرے گی اس کے سمٹم بڑی مزید بہا رہا ہے جیسے اگنیشیا کی اپنی سمٹم آپ کو پتا ہے کہ اگنیشیا کا بھی اگر غلط بات کر رہا ہے تو وہ ہسٹریہ ہے اس کو ہسٹریہ ہونے والا ہے کیوں اگر وہ کسی مید میں بیٹھا ہے وہاں آس رہا ہے اُلٹا کام کر رہا ہے اس کے ایسا لئے اُلٹی چیزیں اب دیکھیں کہ پریکٹیکل وہ سوچ سوچ کے جب مریض اُلٹی بات سوچے گا وہ سوڈنٹ آپ دیکھیں گے اسکولوں میں کالجومے کے ہر شہارت پہ وہ آگے ہوتے ہیں اُلٹی شہارت کریں گے بچے ہمارے گھرم بھی اُلٹی شہارت کرتے ہیں اور جو اُلٹی شہارت کرتا ہے وہ پھر پیشنٹ ہے اگنیشیا کا اور جب ذہن میں آپ کو اپوزٹ تینکس آئیں گی اپوزٹ تھارس آئیں گی کسی کو تنگ کرنے والی اُلٹی ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کا نظام سارا اُلٹا ہوتا شروع ہو جائے گا مائنڈ سے مائنڈ اُلٹا ہوا اب کیا ہوگا اُلٹا کہ اگنیشیا کی میں ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ اگنیشیا کے مریض کو رات کو بھی زیادہ واضح نظر آئے گا بچے شرط کے دوسرے میں اگنیشیا کا مریض غم میں ہوتا ہے اور وہ مٹھائی نہیں کھائے گا اور جب کھائے گا وہ پھر بہت زیادہ کھائے گا اس میں غمی ہوتی ہے خوشی نہیں ہوتی وہ مٹھائی نہیں کھائے گا لیکن سیکنڈی ایفیکٹ میں جب مائنڈ اُلٹا ہو جائے گا تو پھر وہ مٹھائی زیادہ کھائے کافیہ کا پیشنٹ جو ہے وہ خوشی میں ہوتا ہے اس کو خوشی کے بعد غمی جب اچانک ملتی ہے تو وہ اس کی نیند اُڑتی ہے اس کا سیکس اُڑتا ہے اس کو شگر ہو جاتی ہے تو وہ بٹھائی کھاتا ہے اگنیشیا کا مریض آپ دیکھیں کہ جب نکلے گا اس کو گلے کی تکلیف ہوگی تو روکویڈ وہ ارام سے نکلے گا نہیں صحابی تھوڑ سیز وہ ارام سے نکلے گا لیکوڈ اس سے نہیں نکلے جائے گی اُلٹا صاحب ہو گئے جن کے گلے خراب ہوتے ہیں گلے میں تنگی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی انفلمیشن ہو گی ہے کوئی دس فیجیا ہو گیا ہے کوئی نیرونگ ہو گی ہے کوئی سٹینوسیز ہو گیا ہے کوئی اوسیوفیجل کنچیکشن ہو گیا ہے کوئی گلوٹس میں کوئی گروٹائٹس ہو گیا تو کیا ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑ چیز نہیں کھا سکتا ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جب جیس میں سے کوئی پراؤلوم ہوگی تھوڑ چیز کھا رہا ہے لیکوڑ نہیں جا رہی اندر یہ کام الٹا ہو گئے اس میں ہر چیز الٹی ہے آدمی کی سوچ الٹی ہے بندی کی سوچ ہے ماتا والی جگہ جا کے ہسے جان ہونا ہے جانسے والی جگہ ہمارا ہو رہے ہیں ریٹیکشن آف پینس اس عمر میں پینس کی گروتھ ہو رہی چاہیے وہ پیچھے چلے گی ایٹرافی آف بریسٹ اس ایج میں یا ایج کے بعد اگر ایک نیشہ کی سیمٹم ہوئی ہے اس کو بڑھنا چاہیے وہ ایٹرافی ہوگی سائی چھوٹا ہوگی ایٹرافی آف یوٹریس اور اس سید مندہ دیکھنے میں اس کا یوٹریس کا سائی پیچھے جا رہا ہے اس کو اگریشہ کی سیمٹم ہے اسٹریلی ہے اور میں بات کرتا جو بجے دار بات ہے کیمفورا اس کا مریض کیا کہے گا جب اس کو ہسٹریلی کا دورہ پڑے گا تو بیٹھا ہے ٹھیک تھاک ہے ہسٹریلی میں سارے بھی ہو سکتے ہیں انکانشیس ہو سکتے ہیں لیکن آج زیادہ تر مریض کانشیس کے ساتھ ہسٹریلی اب وہ کیا بات کرے گا کہ وہ کہے گا میں نے اوپر جانا ہے تو کیپسولا کا برید کہے گا اشارہ نیچے کو کرے گا اور کہے گا میں نے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے کہ اگر اس لئے اوپر جانا ہے اشارہ نیچے کے میں نے اوپر جانا ہے اگر نیچے جانا ہے تو کہے گا میں نے نیچے جانا ہے اشارہ اوپر کریں اگر نماز پڑھے گا تو مغرب کے مشرق کی طرح جانماز کر لیں آپ کو بالکل اپنی چیزیں بتائے گا جو افسوس بھی نہیں سکتے اور یہ کتنی جولیک سیمٹم ہے آپ کے اسٹریجے کہ وہ کہیں بھی نہیں پراتینہ پراتینہ کا اسٹریجے کا پیشنٹ کیا ہے وہ کسی کو لیفٹی نہیں کراتا ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں سب سے خوبصورت عورت میں ہوں سب سے وجی عورت میں ہوں سب سے دراز قد میں ہوں آنکھیں اتنی تنی ہوگی پھر بھی کہیں میری آنکھیں بہت بڑی ہیں کیوں اس کو بڑا نظر آتا چھوٹا نظر آتا کیونکہ میری آنکھیں بہت بڑی آج سی چھوٹی ہوگی دوسروں کو چھوٹا خیال کرے گی اپنے آپ کو بڑا خیال کرے گی اور یہ اس طرح کی سیمٹم مرضوں میں بھی ہیں لیکن اس کو اگر دورہ پڑے گا پھر اسٹریہ کلا دے گا فیڈنس ہو جائے گی مردوں میں دورہ پڑے گا تو سٹیر ایسز کلا دے گا عورتوں میں اگر سیکس کا دورہ اس میں سیکچول تھارٹ میں نے پہلے ہوتا ہے کہ سیکچول تھارٹس ہوں گے پڑے پراتینہ میں بھی اور پھر اس کو نیمفومینیا ہو جائے گا آرہ میٹ پہ ہے یہ اسٹریہ کی پیشنٹ ہے کہ اتنی مایوس ہو جاتی ہے کہ کہتے میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی ہوں سوسائیڈل باتیں کرے گی خودکشی کی باتیں کرے گی سکھائی گی خودکشی کی کوشش بھی کی ہوگی تو ایسی پیشنٹ آپ کے پاس جب آئے گی یا پھر شادی سے پہلے اس نے یہ کام کیا ہوگا یا شادی کے بعد بھی کرے گی کبھی گولیاں کھا لی کبھی نیند کی گولیاں کھا کے لیا لیکن اس کو موت کا خوف بھی ہوتا ہے گولیاں کھائی گی تو دس کی جگہ پھر دو چار کھائی گی چھے نہیں کھائی گی دس نہیں کھائی خودکشی کی باتیں کرے گی لیکن اس پر بلین لگائی گی چھوڑی سے نہیں کھائی گی خودکشی کبھی نہیں کرے گی اٹمٹ کرے گی باتیں کرے گی یہاں نیشان لکھاؤں گا یہ دیکھے جب میں نے کوشش کی ہے خود کوشش بھی یہ ہے یہ تو نہیں ہے گولیاں کھانی ہیں تو پھر بیس گولیاں کھائیں دو گولیاں کھانے سے چار سے تو بھی بننا مرتا تو یہ پھر ہے اس کی ارمیٹ تو یہ ہماری خواتین آتی ہیں ان کو ابھی دورہ نہیں پڑا یا کبھی پڑا ہے تو اس لیے کی سمٹم تو ہے اس میں آس آف ڈڈڈا ہے ایک ریشی اور آس آف ڈڈڈا ایسا ہے کہ اس کو کہتے ہیں بلے رہنا کہ گلوبل یا گلوبل سیسٹریہ اب گلوبل سیسٹریہ کیا چیز ہے بھئی گلوبل سیسٹریہ اس میننگ کہ کوئی چیز جہاں سے اٹھے گلے میں تھستی ہے یہ گلوبل سا اٹھتا ہے گولا سا اٹھتا ہے جس کو اردو میں ہماری قطب بہت گولا بھی لکھا ہے گلوبل سیسٹریہ بھی ہے کہ جہاں سے چیز اٹھے گی اور جہاں پھسے گی یہ ایگریشیا آس آف ڈڈڈا اور میلے ریانہ کی ہے اور اگر میرید آگے کہ کہ جی مجھے یہاں پہ بلکہ stoppage ہے ایسا لگتا ہے کہ پانی بھی نہیں جائے گا کھارے بھی جائے گا ایسے بند ہوا ہوا ہے لیکن سب کچھ کھا رہی ہے تو پھر اینا کھا لیے ایسا ہے کہ بلکہ stoppage ڈھکا لگ گیا obstruction ہو گئی think of picture جیسے کچھ تھوک دی گئی اور آسف اللہ اگلیشیا میں باہ کا مریض آتا ہے اب یہ symptom hysteria کی ہے لیکن اس کو hysteria ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن وہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا میدہ اٹھ کے یہاں تک آ گیا ہے اس کی گئی اور آسف اللہ اگلیشیا آپ سی ایم کی ایک ڈھوز یہ ٹھیک ہو گئے بڑے عرصے سے یہ چل رہا ہوتا ہے ایمبرہ گریسیا ایمبرہ کا مریض بھی ہر وقت فیرز میں ہے فیر آف پیپلز دو آدمیوں کا بھی ڈھا رہا ہے تو دس آدمیوں کا بھی ڈھا رہا ہے کسی کی مجودگی میں وہ بیٹھ نہیں سکتا ایون کے بہت کلوز نہ ہو اگر کوئی میمان آگے اس کے ساتھ سامنے چائے نہیں کھی سکتی اس کے سامنے بسکوٹ نہیں کھا سکتی اس کے سامنے کھانا نہیں کھا سکتی آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتا ہے کہ آو جی کھانا کٹھے کھاتے ہیں تھوڑا سا کھائیں گے باقی بچا کے لے جائے گے رہدہ ہونکے کھائیں گے اندر سے وہ خوف ہوتا ہے کہ میرا کوئی ان کو ویک پوائنٹ نہ مل جائے جیسے ہی میوزک لگے گا وہ رو پڑے گا اس کی مین سیمٹم ہے ورس بائی میوزک حالانکہ میوزک لگتا سارے ریلیکس ہوتے ہیں میوزک گانا لگ جائے آپ ریلیکس ہو جائیں گے مزہ آجے گا اور ناعت لگ جائے جو شکین ہے وہ ناعت پہ بڑے خوش ہوں گے کوالی لگ جائے وہ کوالی پہ بڑے خوش ہوں گے ویسے میوزک لگ گیا ہے جس کو بغیر اس کے وائس کے آپ دیکھیں ملید خوش ہوتا ہے اس کا ملید میوزک کے ساتھ ویپنگ کرے گا اور ڈل جائے گا یہ آتے ہیں اس طرح کے اس ریلیکس ان کو آپ دیں اس سیمٹم پہ اگر یہ لازمی بات ہے سب کی دوائیاں لیکھ لیں پراتینم دیکھ لیں آرامیٹ دیکھ لیں ایمرا دیکھ لیں سنبل دیکھ لیں ویلے ریانہ دیکھ لیں آہ ماسکس دیکھ لیں آہ کیمفر دیکھ لیں ان سب میں فی میل میں جائیں سب میں فی میل پرابلمز آری آٹی میشیہ دیکھ لیں آئے اس احمد دیکھ لیں کون ہی ہم دیکھ لیں اب آٹی میشیہ کی بڑی سیمٹم ہوتی ہے اس کی پہلی سیمٹم آٹی میشیہ کی یہ بھی ہے جس کو ہم سومنبلیزم کہتے ہیں سومنبلیزم کا مطلب ہے کہ واککنگ ایٹ نائٹ ان سلیپ کہ وہ نیند میں اٹھ کر چل پڑتا ہے یہ اسٹیہ کی بھی سیمٹم ہے یہ مرگی کی بھی دوائی ہے کہ نیند میں اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس کو نہ کچھ ٹکر لگتی ہے نہ وہ گرتا ہے اور ایون یہاں تک لکھا گیا سومنبلیزم کے بارے میں کہ یہ بار مارکیٹ کا چکر لگا گیا نیند میں واپس آجے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا اب بتائیں کہ ہسٹیریا اندر سے وہ ٹھیک ہوتا ہے اوپر سے انکانشیس ہوتا ہے یعنی جیسے پہلے آپ کو پہلے اس کا پیشن گھر کی دو بنزریں ہیں نیند میں جائے گا اوپر سے جا کے نیچے گزائے گا گھر والے اس کو دیکھ لیں گے آنکھیں بندے چل رہے ہیں جب صبح اس سے پوچھیں گے مجھے تو یاد نہیں سب کاشت بہت زبردست کام کر رہا ہے سب دیکھ رہا ہوتا ہے اندرس آہا ہوسائمس آگے بھائے ہسٹیریا کے پیشنٹ آ گیا میں نے پہلے بتایا آئیڈ جو سن کریسی کی علامت سب سے زبردست ہوگی اگر وہ نہیں ہیں ہومیوپیتھی نہیں ہیں اگر مزاج نہیں ہے تو ہومیوپیتھی نہیں ہے مزاج آ تو ہومیوپیتھی ہے اور ٹریٹمنٹ ہے اور مقبل انشاءاللہ کیوں رہے ہیں آئیڈ جو سن کریسی آئیڈ جو سن کریسی کی پہلے میں بتایا جکا ہوں کچھ نئے حضرات آئیں آئیڈ جو سن کریسی یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو دوسرے سے ڈیفرنٹ کرنا ڈیفرنشیئٹ کرنا نہیں آئیڈ جو سن کریسی یہ ہے کہ اس آدمی کے دماغ میں کوئی ایک چیز ہے وہ کیا ہے اس آدمی کے دماغ میں جو ایک چیز ہے وہ کیا ہے اس آدمی کے دماغ میں جو ایک چیز ہے وہ کیا ہے واپنے ڈوانٹ کے دوائی دیں گے ہیں ہائے او سیمس کی ایڈیا سالکریسی کیا ہے ہائے او سیمس چاہے ہسٹیڈیا کی بہترین دوائی ہے میں ڈیابٹیز میں دیتا ہوں میں سیکس میں دیتا ہوں جہاں پر جو 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 رکی ہوگی فاشی بریانی کی بات ہوگی سیلینیم بھی ہے پراٹینم بھی ہے لیکن وہ اوپن نہیں ہے یہ اوپن ہے لباس پہنے گی تو آدھا پہنے گی اور میرے خیال میں یہ جتنی فیمیل آج کل نیچے سے چھ ساتھ انچا پجامہ پہنے گی دیکھیں مارکین بری ہے لوز کالر پہنتی ہیں وہاں سیمس کیوں ان کی اندر ہے اس کے بغیرہ نہیں سکتی ہو آپ فیملی کے ساتھ جا رہی ہیں ان کے والد کتنی بڑی داڑی ہے لیکن لڑکی آئے سیمس جا رہی سکتا ہے بی بی نے برکہ پہنا ہوئے نکاب کی ہوئے لڑکی ساتھ آئے سیمس جا رہی تو یہ کیا ہے آج جو سن کریسی ہے یہ پوری فیملی اس طرح کی نہیں ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ چیز آگئی ہے اور یہ اس کی بیماری ہے اس کی غلطی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ لڑکی ہائے سائمس میں نیوڈیٹی ہے کہ وہ شو کرتا ہے بس آگے ایکس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ نہیں ہے ایک دوسری دعائیوں میں آتا ہے فلوری کیس میں آتا ہے سلینے میں آتا ہے اگنس کارچس میں آتا ہے کونیا میں آتا ہے اگر نیوڈیٹی آ رہی ہے تو آپ کی دعائی پھر ہائے سائمس اور یہ اس کا آئیڈیو سنکریسی ہر دوائی کا ایک آئیڈیو سنکریسی ہر مریض کا ایک آئیڈیو سنکریسی ہر دوائی دے نیوڈیو سنکریسی ہم نے جونٹ کی وہ دوائی دے نیوڈیو سائمس چلتی کولیم چلتی آٹلیمیشیہ چلتی پیوپرمیٹ چلتی ہے اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ یہ ماسکس مشہور ہے دائیبیٹیز کے لیے بھئی کہاں کام کر رہی ہے اتنی مشہور کر دیا اس کو دائیبیٹیز کے لیے سیکس کے لیے کام ہے پھر ہماری اپنی دوائی ہے پھر کرے نا کام لینے لگی ہونا پھر یہ دونوں مرض ایسے ہیں کہ کمبخت نہیں ٹھیک ہوتے بڑی بچکل سے ہوتے ہیں دنیا کے لیے چیلنج ہے اپنی سیمٹرم پہ سیکس ٹھیک ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو دوسکار دوں گا شگر کا آج لیکن یہ نہیں کہ آپ اس طریقے پہ چلیں لیکن وہ طریقہ ایسا ہے کہ چلیں آپ کے شگر کنٹرول ہوگی اور ٹھیک بھی ہوگی چند نہیں ہوتے بارے لیکن میں دعویٰ نہیں کہا رہا کہ سارے ٹھیک ہوں گے آپ کو شگر کے علاج میں تھوڑا سا حسنا ضرور ملے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے شگر ایسی چیز ہے کہ شاید سب بیماریوں سے بچکل سے ٹھیک ہونے والی بیماری ہیں کینسر تک کنٹرول ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ہومیوں پیتھی میں ہو جاتی ہے آپ اس کو ایڈیو سن کریسی پہ آئیں مینڈ پہ آجائے مزاج پہ یہ ٹھیک ہوگی میں نے بہت سارا ٹائم زیادہ کیا کتنے سال زیادہ کیے سیزیجیم دے کے امونیوم برومیٹم دے کے آرسینک بروم دے کے پھر آپ کی جم نیمہ دے کے پھر آپ کی سفرینڈرہ دے کے پھر آپ کی کیا کیا نہیں دیا میں نے شوق بھی تھا اور کیا کہتے ہیں کتابیں بھی تھی سٹڈی بھی تھی لیکن جب سے میں نے ایڈیو سن کریسی پہ آئے ہوں مینڈ پہ آئے ہوں مجھے شگر میں بھی کم جا گیا آنے شگر پہلے بھی مریض کم ٹھیک ہوتے تھے اب بھی کم ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جو ٹھیک ہوتے ہیں کچھ بلکہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ایڈیو سن کریسی جھونڈنا ہی بڑا مشکل کام ہے اور یہ ہی فان ہے آپ کا اگر کیس ٹیڈی میں کچھ صحیح چیز ہے تو ایڈیو سن کریسی ہے کچھ کو باتوں سے پتہ چل جاتی ہیں جیسے افیکٹیشن کا میں نے بتایا ہے یہ تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا ابیوزیو نیس کا پہلے پتہ ہے تھا آپ کو باتوں سے پتہ چل جائے گا افریڈ نیس کا میں نے پہلے بتایا تھا اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا افریڈ نیس کا میں نے پہلے لیکشن ہوتا ہے تھا وہ آپ کو باتوں میں پتہ چل جائے گا لیکن کچھ چیزیں ایسی جو آپ کو نیس نہیں ہیں پھر جا کے شکر ٹھیک ہوگی آپ اگر کسی پیشن میں نیوڈیٹی ہے تو ہائیو سیمس کو دیں گے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے میں یہ نہیں کہا رہا کہ چند دل میں ٹھیک ہو چند افتوں میں چند مہینوں میں ٹھیک ہوگا آپ کو ریپیٹ کرنی پڑے گی دینی پڑے گی اگر پلاتینہ والا پیشنٹ ہے تو پلاتینہ آپ کو ہائی دینی پڑے گی سرزیجی ہم دے دیں ساتھ ہم دے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ماسکرز مشہور ہیں کس لیے کہ ایک نروس میڈیسا ہے نروس کی کاز کرتی ہے اور اس میں بھی اگر ماسکرز میں سیکچال ہائپو کانٹریاسز ہے تو یہ کام کرے گی ورنہ نہیں کرے گی ورس بائی کورڈ ہے تو یہ کام کرے گی ورنہ نہیں کرے گی ڈیابلیز بھی کنٹور کرتی ہے پھلکل کرے گی لیکن یہ دو چیزیں ہیں تو وہ کرے گی ورنہ ہو سکتا آپ لگا دیتے ہیں جناب یہ دے دی ماسکرز دے دی ساتھ کوکا دے دی ساتھ کوئی کسٹری کم دے دی ساتھ سریجیم دے دی وقتی طور پر ضروب تھام ہے لیکن آپ اپنی دعائیوں پر بروسہ کریں اپنی میڈیسن پر کانفیڈنٹ ہو ان کو دیں اور یہ شگر پین سے چھے مینے میں ٹھیک ہونا شروع ہو سکتی ہے آپ انسولین تھرٹی لگاتا دے دیں آپ کی شگر کم ہوگی جا کے تین مینے کے بعد آفتر تھرڈ منڈ تو ویل سی دی بینیفٹ آف انسولین ان شگر کشنٹ اگر جلدی ہوگا جلدی نہیں ہوگا اس میں ہاں سسوٹیبیلٹی اگر کسی کی ہے بہت زیادہ سیسٹیبیلٹی ایزی ہے وہ شاید آپ کو فور ریزورٹ دے 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 لیکن لیکسیمم لیفٹ ریزورٹ دے گا آپ کو کوئی دکھی مریض آ گیا ہے ٹھیک ہے اور وہ ابھی بھی یاد کر کے اپنے ہسبر کو روتی ہے اس کو مرے دس سال ہو گئے ہیں تو اگر دوتی نہیں ہے لیکن دکھی بات کرتی ہے بہت دکھ ہے تو پھر ایسل فاز دے دیں کسٹری کم دے دیں تین مینے کھلائیں چار مینے کھلائیں انشاءاللہ شگر ٹھیک ہونے سی ہوگی فوری طور پر آپ کے پاس پیش رہتا ہے جی میں انسولین پہ ہوں تو آپ انسولین ایک دم نہیں چھوڑا سکتے ہیں اگر کوئی وہ میڈیسن لے رہا ہے ایک دم نہیں چھوڑا سکتے ہیں ڈاکٹر یہاں پہ مار کھاتے ہیں وہ دوائیاں بند کر دیں اپنا نالیج ہوتا نہیں ہے ہومیوپیتک کے نالیج کے بیس کر کے اوہ جی بس جی لکھا ہے ماسکس کام کر دے گی چھوڑ دیں دوسری دوائیاں شروع کر دیں اور اس کی ماسکس بھی بندی تو کام نہیں کرنا اوپر سے دوسری دوائیاں چھوڑا دیں شگر اس کی چھے سو پہ بندہ ہسپتال میں اور ہومیوپیسی کو برا برا یہ ساتھ جاری رکھیں گے آپ خود دیکھیں گے دو تین مینے بعد اس کی شگر کام ہو رہی کام ہو رہی ہے پھر اس کو کم کریں یورینیوم نیٹریکم اگر کسی کا میدہ خراب ہے اس میں واقعی کام کرتی ہے نیٹرم فال یورینیوم نیٹریکم یہ بھی شگر کو کلٹرول کرتی ہے یہ بھی آپ کو لمبیت سے تک کھلانے پڑے گی اگر آپ کا کیس الجا ہوا ہے پیشنٹ آگے کہتے ہیں اوہ جی کل شگر چار سو پہ تھی وہی دوائی کھا رہا ہوں آج ایٹی پہ آگی کل پانسو پہ تھی آج دو سو پہ آئی ہے بڑی تیزی سے اوپر نہیں چاہ رہی ہے ایک قسم کی انڈر انڈ کنٹرول ہے ایک قسم کی irregular ہوئی ہے تو گری فائٹس اس کے دوائی ہے اور اگر کوئی کمپلیکیشن بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے گری فائٹس کے دوائی ہے کمپلیکیشن کے بعد اس کے بعد پینکرٹینم اگر آپ لگا تار کھلاتے ہیں دو تی میلے اس کے بھی ریزرٹ آپ کو ملے گی ہوتا یہ ہے کہ ہم اس میں لیٹ ملتا ہے کیونکہ آپ کا لیور اس میں انوالو ہوتا ہے آپ کا پیلی اس میں انوالو ہے آپ کا میدہ اس میں انوالو ہے آپ کی انٹرسیپس میں انوالو ہے ان سب کی وجہ سے جہاں جہاں گلائیکو جن جمع ہونی ہے جہاں سے کاربور ہے آئیڈریٹ بننے ہے وہاں سے گلائیکو جن بننی ہے تو وہ اس سے اگر ڈیمیج ہیں تو وہ بیس ٹھیک ہو آپ کا انسولین بن نہیں رہی تو آپ انسولین لگا رہے ہیں جب تک لگاتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن ایک ٹائم پہ انسولین بھی جواب دیتی ہے تو آپ اپنی انسولین 30 دیں تو یہ اس کابل پینکریاز کو کر دیتی ہے کہ وہاں پہ انسولین ایک بننی شروع ہو جائے اس کی اپنی اس میں ٹائم لگتا ہے ان سب دعائیوں کے باوجود آپ کو مینٹل سیمٹم اور ایڈیو سنکرینسی پہ دعائی لی پڑے گی وہ سال آپ ڈگ آؤٹ کریں گے کہ کیسا ہے یہ مینٹلی طور پہ کچھ گڑالو ہے ابیوزیو ہے کرسٹ ہے اینگر ہے پیوشنس ہے دنشفل ہے وہ آپ میڈیسن ساتھ دینے پڑے گی تو دیکھیں کی شگر بھی انشاءالا ٹھیک ہوگی اس میں تین سے چھ مینے لگ جائیں گے یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کرے پھر آگے اب چلتے ہیں ایک دعائی ہو رہا ہے کارٹیزونم اگر کارٹیزونم اسے رائد استعمال کیے ہوئے ہیں تو پھر اس کو تھوڑا اسا کارٹیزونم 30 دیں گے اس کی شگر ٹھیک ہونے چلے گے اگر ایلوپیتھک دعائی کھائی ہوئے کون سی دعائی دیں گے پھر اگر ایلوپیتھک کوئی بھی کھائی ہے تو آپ اپنا علاج کرنے سے پہلے کریں لیکن اگر ایلوپیتھک دعائی کھانے سے شگر آپ کو شک ہے یا سیکٹرل ویکنس آپ کو شک ہے کہ دو دعائیاں ہوتی ہیں کہ جو لوگ میدے کی کھاتے ہیں اس کی کھاتے ہیں کلوسٹرول کی ان کا سیکس بھی ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کی جو سیکٹرل پیشن ہے وہ ختم ہو جائے گا بہتا ہے پھر اس پہ ایسیڈ نیٹرک ہے اگر آپ کو شک ہے کہ یہ ایلوپیتھک دعائی دعائی شگر ہے یا ایمپورٹینسی ہے تو پھر ایسیڈ نیٹرک ہے اس کا کوئی کوسٹن جی پھر ہم آگے چلتے ہیں لاسٹ ایمپورٹینسی کا پیشن ہے پھر ہم ختم کرتے ہیں جس کی مائنڈ سیمٹم آپ کے پاس ہے اور ٹھیک ہے وہ مل رہی ہے اس کی سائیڈیو سنکریسی سے یا پھر ایکیوٹ ڈیس میں آگیا ہے مریض اس کا لکھا آگیا ہے کہ پینکریاز جو ہے وہ ڈیو ٹو سم ریزن کام ہی نہیں کر رہا ہے وٹ سم ریزنس میس آف نیک آف پینکریاز پینکریٹرائٹس اٹرافی آف پینکریٹرائٹس اکیوٹ ہو گیا فوراں دو مینے پہلے ایک ساری اٹراسلون کا اثر ٹھیک تھا لیکن ابھی کچھ ہو گیا اس کو تو پھر نکس بابی کا ایک دے گئے پینکریٹرائی سی ایم دے گئے اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ تھرٹی میں جائیں گے اس کے بعد ہم چلیں گے جی اب انشاءاللہ اس کے بارے میں کوئی اور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے ویسے لوگ کوکا بھی استعمال کرتے ہیں ہیلو نائز بھی استعمال کرتے ہیں شگر کے لیے بھی سیکس کے لیے بھی اب ہم چلتے ہیں ایمپورٹینسی پہ ماسکس بڑی مشہور ہے ایمپورٹینسی پہ ماسکس ہے کیا چیزہ لیکنہ دا مسک نافع اس کو ایک اور بھی نام لیتے ہیں بڑا دردار نام ہیں پیرلائز کستوری کستوری اب یہ نافع کیا ہے کستوری کیا ہے ماسکس کیا ہے مسک کیا ہے پہلے میں آپ کو اس کی فوٹو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہو کہ نافع سنے ہیں ماسکس سنے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں ایمپورٹینسی پہ اوریجنل شکل ہے جو نکلے گی میل ہرن جو ہوتا ہے اس میں سے نکلتے ہیں اور یہ تین نافع ہیں ایک نہیں ہے پھر اس کے بعد اس کو صاف کرتے ہیں تو یہ ناریل کی طرح اس سے معلوم ہوتا ہے تو ناریل اس سے ملتا جو ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی سیکس پہ اور شگر پہ کام کر لیں پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا رگڑا گیا تھوڑا سا توڑا گیا تو اس میں سے یہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے اس کو اور نکالا گیا پھر اس کے بعد پوری طرح کھول کے نافع میں سے جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کستوری نافع بسک ماسکس جس کی بہت چھولت ہے ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو کیوں میں استعمال کراتے ہیں اس کو پروو نہیں کیا بغیر سمٹم دے رہے ہیں جب پروو کرتے ہیں اس کی سمٹم اور ہو جاتے ہیں پھر اس سمٹم پہ اگر بنتے سے کام کرے گی اب ویسے ہی دے رہے ہیں پھر کیسے کیوں میں کام کرے گی اگر ہو سکتا ہے بلکل پوڑنر دے جیسے حکیم دیکھتے تو شاید کام کرتی ہو کیونکہ نام بڑا مشہور ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں کہ وہ ڈاکٹر بھی بڑا مشہور ہو جو اس کے پہ لین لگی امپورٹینسی والے پیشنٹ کی اچھا جی امپورٹینسی یہ بہت میجر مسئلہ ہے اور آج کل زیادہ ہوتا جا رہا ہے اب کس لئے زیادہ ہو رہا ہے آپ کوئی بھی ریزن کہہ سکتے ہیں لیکن جب تک مائن سمٹم نہیں دیکھیں گے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا دعائیاں بہت ہیں کلیڈیم ہے سرینیم ہے لائکو ہے ایگنس کاسٹس ہے اور بھی بہت ساری دعائیاں ہیں لیکن ہاں میں نے آپ کو ایک دوسکہ بتانا تھا بہت سے سن لیں کہ آپ اگر سب پیشنٹ کو آرجنتم نائٹریکم 30 اممونیم میور 30 اور لائکو پوڈیم 30 یہ بھی اگر آپ صبح پہرشام دیں تو دو تین مینے بعد چار سو والی شگر دو سو پہ اور دو سو والی شگر ڈیر سو پہ اور پانچ سے چھ مینے بعد ٹھیک بھی ہو جائے گی اس کے ساتھ بھی میں کہوں گا کہ یہ میرا اپنا ہے میں استعمال کر لاؤں اور میں تقریباً پچھلے چھ مینے یا سال سے کوئی آہ تین چار ہزار مریزوں کو دے چکوں اور یہ ان کی بیس پہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلے چھ مینے سے کر رہا ہوں آگے مجھے نہیں پتہ کیا کرے گا اور میکسیمم پیشنٹ اس سے فیدہ اٹھا رہے کہ شگر کم ہوگا کبھی کبھی اگر شگر کسی کی بہت ہائی ہو جاتی جیسے پانسو پہ چارے چار سو نیچے لیا اور پھر الگ زینم سی ام وہ اگر آپ دیں گے اس سے بھی نیچے آتی ہے اچھا کی کونسی امونیم یور لائکو بولی یہ پندرہ سے بیس ہزار وہ مریض ہیں جو ریپیٹ بھی ہوں مدرہ ریپیٹ ہونے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے فرق ہے کہ نہیں تو میکسیمم پیشنٹ کو فرق ہے اللہ کرے کہ اللہ نے اس دعائیوں میں کوئی ایسی چیز رکھی ہو بولیس ٹھیک ہو جائے آپ اس کو تین مینے چھ مینے کھڑائیں انسی اللہ ٹھیک ہو جائیں لیکن اپورٹینسی کے لئے بھی ہمیں ایک دفعہ پھر مائنڈ پہ جانا پڑے گا تو ہم کامزہ بھی آپ کے قدم چونے گی آپ کے بعد پیشنٹ آتے ہیں پریڈیم کا ہوگا ایگنس کا اسٹس کا ہوگا لائکو کا ہوگا اگر تو وہ سمٹم مل رہی تو آپ دے دیں نہیں تو برائے مربانی ریپرٹری کھول رہے ہیں اس کی کوئی یونیک سمٹم ملے گی مائنڈ سمٹم ملے گی اس سے یہ اس کی جو پریشانی یہ ٹھیک ہو جائے گی مرنہ یہ مرض ایسا ہے ایسا ہے ہورٹوں کے مقابلے مردوں کا کہ مرض ڈاکٹروں کے آگ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا علاج کر دیں ورنہ خود کسی ہمارا مقدر بن سکتا ہے تو اس لئے آپ اتنا ہی سیریس ہی اس کا علاج کریں اور نہیں سمجھا ریپرٹری کھول لیں رپرٹری میں دیکھیں انشاءاللہ پرچ پڑے گا باقی اگر آپ مریضوں کو اپی میرڈیم دیں ایگنس کاسٹس دیں سیلکس نائگرا دیں یہ تین مرض ڈاکٹر بھی اچھا کام کرتے ہیں مریض کی امپوٹنسی پہ سیکچرل ویگنس پہ یہ کام کریں گے اگر مرض ڈاکٹر نے اپوٹنسی پہ دے دیں تب بھی یہ کام کریں گے لیکن سمٹم اس پہ آپ کی چاہیے مائنڈ سمٹم ضرور کریں گے یہ تو میں بیت سے رفل ہی بتا رہا ہوں لیکن جب مائنڈ سمٹم آپ کو ملے گی وہ ضرور کام کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بریز اسٹری رائٹ کھائیں تو کانٹی زودہ ہم اس کو بھی دیں گے یہاں پہ اور اگر ایلوپیسک دعائیں کھائیں تو ایسید نائٹک دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت ولیڈ میں ہیں کمزوری ہے سستی ہے تو ایسید فاز اس کو ایک دو مینہ لگتا رکھائیں گے تو انشاءاللہ اس کو بیس سے ریش ہو جائیں گے اگر سموکر ہے تو آپ اس کو ساتھ ٹبیکم یا کلیڈیم دیں گے تو وہ ٹھیک کھونا شروع دے گا کنگلیڈیا دیں گے یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو سموکنگ سے پہنچے والے نقصانات کو ٹھیک کرتی ہیں کلیڈیم کے بارے میں تو لکھا ہے ٹبیکم بھی ہے اور کنگلیڈیا بھی ہے اگر سگرٹ پیتا ہے تو ساتھ یہ دعائی آپ دے سکتے ہیں لائیک اپ وڈیم بہت اچھا کام کرتی ہے نائنٹین ایٹی ٹو کی بات ہے جب میں نے پیچس شروع کی آپ نے بھی جب شروع کی ہوگی فرسٹ منتھ ہوگا سیکنڈ منتھ ہوگا فورتھ ہوگا تو آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی آپ کو بھی پتا ہے وہی کنڈیشن میرے ساتھ بھی تھی ایٹی ٹو کی بات کر رہا ہوں فرطہ میں تھا ایک میرے پاس پروفیسر صاحب آئے سوٹ پہنا ہوتا تھا انجیکشن لگاتے تھے مجھے کیونکہ انجیکشن لگانا آتا تھا یہ سیکھا ہوا تھا تو میں لگا دیتا تھا کہ چلے بزرگ ہیں وہ مجھے دور پر دیتے تھے میں نے کہا کہ پیسے نہیں میں لیتا آپ پروفیسر ہیں ٹیچر کے شعبے سے ہمیں کیوں پیسے نہیں چھوڑے میرا کیا جا رہا ہے ٹیکہ آپ کا سرنج آپ کی سب کچھ سپریٹ آپ کا تو میں کیا کر رہا ہوں ٹیکہ لگا دیئے کچھ چار ٹیکے لگ گئے ٹیکہ چپتا بھی تھا پروفیسر صاحب سے سلام دعا میں کہا یہ کس چیز کا ٹیکہ لگا رہا ہے تو کہتا ہے آپ کو کیا بتاؤں آپ کل کے ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر فیر ہو گئے میں آپ کو کیا بتاؤں میں بتایا تو صحیح نا آپ نفس سے لگوا رہے ہیں کہتے ہیں جی کہ میں نے دوسری شادی کیا تو اس لئے میں لگا رہا ہوں تو مجھے ڈاکٹر نہیں لیا لیکن آج چوتھر نہیں کہا کوئی فرق نہیں پڑھ رہا میں نے انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کو ایک دوست کھلاتا ہوں آپ کھائیں کیونکہ اس کی ساتھ لائکو پولی عمالی تھی پروفیسر سوٹیڈ بوٹیڈ اور سوچنے والا اور باتیں کرنے والا جیسے میں نے پوچھا پیٹا آپ کو کیا بتاؤں آپ کو کیا پتا ہوگا آپ نہیں نہیں ہیں بات کو دلیل پر دلیل دے لے والا لیکچر دینے والا ساتھ لائکو پولی عمالی تھی سنی ہوئی تھی ابھی ازمائی نہیں تھی صرف پڑھا تھا یا سنا تھا تو میں نے لائکو پولیم سی ایم دے بیٹ میں سے ڈروں بھی بابا جی ہے ان کی عمر بھی ستر سال بزرگ سی ایم دے دی ہے میں نے مہینہ ہو گیا میں پریشان ہر ہفتے آ جاتے سے ملاقات مہینہ ہو گیا نہیں آئے دیکھا تو ایک دن میاں بی بی دونوں آئے اور دو ڈبے مٹھائی کے اٹھا کے میرے ٹیبل پہ رکھیں کہ جب سے آپ نے دوائی دی ہے میرا دل کر رہا ہے میں تیسری شادی کروں تو لائکو پولیم جب کرتی ہے تو ایسا ہی کرتی ہے یہ کس سمٹم پہ کرے گی میرے بھائی مشہوری پہ نہیں کرے گی ایروٹیزمنٹ پہ نہیں کرے گی اسی طرح کونیم جو ہے یہ ان لوگوں پہ کرتی ہے کن لوگوں پہ مجرد ہوں مجرد ہوں رنڈویں ہوں رنڈویں مجرد ایک ہی ہے بی بی تھی مر گئی بی بی تھی چلی گئی ٹھیک ہے ٹھیک تھا بلکل دوسری شادی کی رہ گیا اب چاہاں اب یہ ایسا بیسک پرابلم ہے کہ وہ ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے میں تو بلکل ٹھیک تھا اس کی دوائی فرکولیم کے علاوہ کوئی نہیں ہے سبر ترسنا نیدی اور اس کے شالات سے یا سوچ سے فکر سے پھر کونیاں آپ دیں گے دوسری کو دیں ایسے میاں بی بی جو کسی بیماری کی وجہ سے بھی سیکٹرل ایکٹ پر فارم نہیں کر سکے چند مہینے میں کسی مجبوری کی وجہ سے چند مہینے بعد جب کیا تو ہی باز فیل تو وہاں بھی کونیم کام کرے گی اور دیکھ لے میں اگر مرد بلکل صحت مند ہے شادی سے پہلے بلکل ٹھیک تھا صحت ٹھیک تھی ہائٹ ٹھیک تھی کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور جیسے ایک بیماری ہوتی ہے نا کوئی خوف ہے کوئی فیر ہے ایکو نیٹ ہوتی ہے جنٹم نیٹ ہوتی ہے درسیمی ہوتی ہے شلیلی ہوتی ہے ایسی بھی نہیں ہے تو اس کی دعائی ہے لیکٹوکا لیکٹوکا اور کیوپرم میٹ کے without any reason بندہ صحت مند ہو اور یہ پرابلم ہوتا ان کی دعائی لیکٹوکا اور کیوپرم میٹ ہے ایک دعائی ہے اگل فولیا یہ بھی میں نے دو تین بریزوں پہ ازمائی اور اس میں بھی کام کیا اگل فولیا کیوں میں ٹھیک ہے یہ وزیر دعائی ہے لیکن یہ اپورٹنسی پہ کام کرتی ہے اپی میڈیم اپورٹنسی پہ کام کرتی ہے اگل فولیا اس کے سپیلنگ ہے a-e-g a-e-l folia بال ای ای ا تو جب تک آپ مائنٹ پہ نہیں جائیں گے سیکسوال پرابلم پہ بھی بھی کرسکتے ہیں قڈیڈیم ڈی ہوگی آپ نے سیلینیم بھی ہوگی آپ لیں ایگنس کاسر بھی ہوگی ڈرمینر بھی ہوگی سیلکس نیگر بھی ہوگی وہ کام ایک حد تک کرتی ہیں نہیں کرتی سیلکس نیگرہ بھی ہوگی پھر آپ کی دوائی ہے اور ہی گینم ہے بوفو ہے یہ دیں گے وقتی کام کریں گی لیکن اگر ان میں مائنڈ سیمٹم ہے تو یہ بھی اس کو بھی تکھی کل دیں گی رڑکے آتے ہیں جوان شادی شدہ جوڑے آتے ہیں پانچ منٹ بیٹھے دس منٹ بیٹھے ایک ہی ٹاپک ہے سیکس کا سیکس کا مائنڈ کی وہ بات نہیں کرتی آپ کو مائنڈ پر جانا پڑے گا اور وہ آپ سے نراض بھی ہو جائے گا کہ میں کس لئے ہوں آپ کیا پوچھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہہ دیتا ہے میں آیا بیماری کے لئے ہوں آپ مجھے پوچھ رہے ہیں سردی اچھی لگتی گرمی اچھی لگتی ہے آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ لیفٹ میں بیٹھنے سے جاتا نہیں لگتا آپ پوچھیں سیڑھی ہوتا نسل جاتا نہیں لگتا تو جب کوئی ایسا آرڈیوسن کریزی بلے گا تو پھر بھائی آپ کو ساری کام کریں اور اگر آرڈیوسن کریزی بل جائے تو آج بھی کینسر ٹھیک ہو سکتا ہے آج بھی کلنی فلر ٹھیک ہو سکتے ہیں آج بھی آسٹیو اٹھائٹس ٹھیک ہو سکتا ہے آج بھی آٹو امیون ڈیزیز ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کوئی قویسٹن ہو تو مجھے بتائے میرے پاس دوائیاں کام کر رہی ہیں مائنڈ پہ میں بتا رہا ہوں کہ میں ڈگ آؤٹ کرتا ہوں چاہے مجھے اگلے دن پھر بلانا پڑے میں ڈگ آؤٹ کرتا ہوں تیسری دفعہ بلانا پڑے میں ڈگ آؤٹ کرتا ہوں اور پھر دیتا ہوں اور وہ برید ٹھیک ہوتا ہے اور وہ بھاگتا نہیں ہے ورنہ آپ کے لیڈیوم اور جنٹرم نیٹرم پہ دو دفعہ گا تین دفعہ گا پھر پوری عمر بھی وہ نہیں آئے گا اس سے بہتر ہے کہ پہلی دفعہ رپورٹی کھولیں اس کو دیں اگر آپ کے علمیں نہیں اگر علمیں ہیں دوائیاں تو کوئی مسئلہ نہیں جیسے کونیم کی سمٹم پتا ہے لائکو کی پتا ہے آپ کو ایکو نیٹ کی پتا ہے جنٹرم نیٹ کی پتا ہے سکسینم کی پتا ہے آپ کو کبارٹم میٹ کی پتا ہے کبارٹم نیٹ کی پتا ہے پھر تو ٹھیک ہے گریفائٹنس کی پتا ہے سرفر کی پتا ہے کلکیریا کارپ کی پتا ہے ایک میرے پاس پیشنٹ آ گیا اسی طرح بلکل اس کو میں دوائیاں دے رہا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا اچانک کلکی ہے یہ تو مجھے کلکی لیا کاپ لگایا موڑا سا پل پلہ سا تو میں نے صرف یہ پوچھا پسینہ زیادہ آتا ہے ہاں انڈا شوک سے کہتے ہو ہاں میں کہا کھٹا پسین آتا ہے ہاں ایک سی ایم دی اور وہ آگے جاتا میں ٹھیک ہوگی اگلے زن سے اس سے پہلے چل رہا تھا سسرا باز کہا تو آپ کے ہاں رشت کی وجہ سے ٹائم نہیں ہوتا لیکن اگر ٹائم ہے تو ضرور سٹیڈی کرے اور دعائی دے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان مماریوں سے جان چھوڑے پانی کا خوف جو اس کو آپ ہائیڈرو فوبیا کہتے ہیں اس کی سب سے اچھی دوائے لائسن ہے اور یہ فیل اکسل نہیں ہوتی ہے لائسن ہائیڈرو فوبی ہم بھی کہتے ہیں لائسن بھی کہتے ہیں تو وہ جو ہائیڈ کا فوبیا ہے کون سا ہائیڈ اس کی دعائی ہے اس کی دعائی ہے کوکا لیکن جو بچے نیچے نہیں دے سکتے چھت سے ایک دو دفعہ دیکھیں گے دوسری منظر سے در کے نہیں دیکھ سکیں گے پیچھے اڑ جائے گے باقی بچے جھک رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بچہ پیچھے چلا جاتا ہے یہ ایک عورت اب امون گئے کسی فیملی میں عورت کے اوہ 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 پیچھے رچ جائے گی اس کی دعائی بہت اکسل ہے سی ایم کی ایک دیں اگلے ہفتے وہ اوہ اوہ نہیں کرے گی آپ کے ساتھ کھڑی نیچے کا نظارہ کرے گی یہ ہومیوپیسی براکلس ہے موجود ہیں جہاز میں بیٹھنے کا خوف ابھی جہاز میں بیٹھے نہیں ہیں کہ میں جہاز میں بیٹھوں گا بیٹھوں گی عمرے پہ جانا ہے کئی لوگ آتے جاتا ہے میں اس لیے عمرے پہ نہیں گیا میں جہاز میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں ان کو جہاز میں بیٹھ سکتا ہوں لیکن بہت 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 بیوروکریٹ آسے سے بہت سیدھی میں اس لیے آج تک نہ باہر کوئی پورس کرنے گیا ہوں نہ میں عمرے پہ گیا ہوں میں اپنے پیسوں سے اپنی جگہ دوسروں کو عمرے پہ بیٹھ سکتا ہوں جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں میری مجھے کبھی ملتان کلاسی جانا پڑتا ہے ماں بھائی روڈ جاتا ہوں ان کو میں نے آج جنٹرم نیٹرکم دی وہ پھر آئے وہ کہتے ہیں اب میں جہاز پہ جا رہا ہوں وہ پھر انگلینڈ بھی ہوکے ہیں کہتا ہے ہی کمال ہو گئے ٹھیک ہو گیا ہے دیکھیں اس کو کہتے ہیں پلاسٹرو فومیا ٹھیک ہے کہ آپ تنگ جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے مین دوائی تو اس کی ہے کہ اگر آپ کھڑکی کھولیں گے دروازہ کھولیں گے باہر بیٹھیں گے تو پلس ہے اگر آپ باہر نہیں بیٹھیں گے اندر بیٹھ کی کھڑکیاں کھولیں گے تو لیکسی زیادہ ہے آپ بیٹھ سے بھی بیٹھ کہ پیٹھ کے کمبل پیشی ہے مارے گے تو لیکسی زیادہ ہے اگر آپ کمل بھی اتحانگی میں تلائی بھی اتحانگی تو اائائیوڈ samb occurred اور آپ لیفٹ میں نہیں بیٹھ سکتے سرکسی نم ہے سرکسی نمؑ دیں گے اور سرکسی نمؓ بڑا شاکام کرتی ہے عموم لوگ لیفٹ میں نہیں بیٹھ سکتے اور جو لوگ اسکیلیٹر بھی نہیں سٹتر سکتے ان کی بھی object禅ٹ ہے ان کی کونیم بھی ہے اور کوئی سوال کوئی بھی اب میں نے جو پورا لیکچر دیا ہے اس کا اوورال کوئی کوسٹن بنتا ہو تو آپ بسائیے دیکھیں اگر تو شدت ہے تو سی ایم ہی دے گی شدت یعنی کہ مریضہ کہتی ہے اس کی ایک اور سمٹم بھی نوٹ کر لیں کہ رضائی پیچھے پھیکے گی کمبل پیچھے گی سویٹر بھی اتارے گی اور یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں کپڑے بھی اتار کے سونا چاہتی اگر یہ کہہ دے ہنڈر پرسن لیکسیس ہی ہے یہ نہ کہے تو آئوڈم بھی آئی گی پرسر چلا بھی آئی گی کاربو بیج بھی آئی گی کاربو بیج آئی گی جب پنکھا چلائی گی تو یہ دیکھیں کہ کلاس کی بات ہے اس کو گرمی لگی پنکھا چلائی گی کیونکہ اکسیجن کی کبھی ہوگی لیکسیس کی آئوڈم کی پرسن لگی پرکانی چلائی گی باہر باگی سب کو آئی چاہیے اور اب اگلا لیکچر ہمارا فروری ہے انشاءاللہ چال بھی ہوگا اور اگلا لیکچر ہے میوریکس پہ اور میوریکس پھر ایک فیمیل دوائی ہے اور فیمیل کی بہت سی بماریوں کو کور کرتی ہے بیرنگ ڈاؤن سیسیشن اور لیپسس آف یوٹرس جو کے بغیر سرجری کے اس پر کتنے میریزوں کو ٹھیک ہے